ہم لوگوں نے جب ٹرمینل میں ڈالا تھا تو پہلی ہیرنگ ٹرمینل کی سولہ تاریخ کو ہوئی تھی اور سولہ تاریخ کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ لین مارک کر دیا ہے اور اکاؤنٹ فریز نہیں کیا لیکن لین مارک کیا ہے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا لیکن بیس تاریخ کو انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کر کے وہ پیسہ جو ہے وہ ضبط کر لیا لین مارک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیسہ بلوک کر دیا تو پیسہ جب بلوک کر دیا بینک کے اندر کہ وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد میں وہ پیسہ ویڈڑا کیسے کر لیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے تو یہی ہم لوگ دوبارہ سے جا کر کے ہم لوگوں نے بولا ہے دوسرا اس کے اندر ایک چیز آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ہمارے ٹوٹل گیارہ اکاؤنٹس ہیں دو کانگریس کے اور دو ہمارے دوسری اکاؤنٹس ہیں چار ٹوٹل بینکس ہیں جس میں یہ اکاؤنٹس ہیں ہمارے ہر برانچ کے اندر انکم ٹیکس کی چٹھی گئی ہے کہ 135 کروڑ کسی میں اور کسی میں 75 کروڑ اوپے ہمارے جو ہے وہ سرکار کو واپس دے دیے جائیں جس کو بعد میں انہوں نے کہا کہ لین مارک کیا ہے کسی بھی بینک کے اندر ہمارے پاس میں 135 سے زیادہ نہیں ہے اور 75 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے تو اسی لیے ایفیکٹیو لی ہمارے سارے کے سارے بینکس کے خاتے ہمارے فریز ہوئے ہیں تو جب نو من نہ تو تیل ہوگی نہ رادہ ناچے گی نہ جب پیسہ ہی 135 کروڑ سے اوپر ہی نہیں ہوگا کسی بینک میں یا 75 سے اوپر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہم پیسہ وہاں سے کیسے نکالیں گے انہوں نے اس سے ایک قدم اور آگے جا کر کے لین مارک کرنے سے بھی نیکس ٹیپ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے پیسے میں سے ڈاکہ ڈال کر کے 65.88 کروڑز واپس ہمارے ہمارے نکال دیے جو انہوں نے ایک سٹیپ اور زیادہ arbitrarily غلط کیا اب انکم ٹیکس نے پیسہ جب لے لیا آپ کو سب لوگوں کو معلوم ہوگا جو انکم ٹیکس سے اگر کوئی ڈیل کرتا ہے کہ ان سے پیسہ واپس نکلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے موسیقی 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 میں کتے ہیں جبوں نے جوید کی طرف اکتے ہیںڈا میں ہمارے کے لئے تو موسیقی ٹھائیں گے 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 میں آپ کو کی طرح کی طرف اتصال کریں جو جس پر بتاریم کی طرف امور ملف سب وقت ہیں آپ نے کہا کہ کی طرف ادائلت پر جائیں گے اور ادائلت پر جائیں گے تو کیا اندیاء اللینس کے باقی پوٹوکل پارٹی کو ساتھ کے وہی حسن کرنے کے کانوز پارٹی کو بنائی چیتے ہیں؟ موسیقی 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 ہے اس کے بعد بھی جس طریقے سے آپ کہہ رہے کہ بینک ہاتھوں سے انکر پیکس بھالتا ہے کہ بسولی کی گئی ہے جھمکی دیکھ کر کے کیا اس معاملے کو کل آپ روموٹ کل جو سنوائی ہوئی اس معاملے کو کامرس کی طرف سے اٹھایا گیا اور ٹرائمنل نے کیا کہا ایک سوال اور دوسرا یہ کہ ستیپال ملک جی کے دھر اور ان کی قریبیوں پر کربائی ہوئی یہ دوسرا پرشن الگ سے اس کا ہے پہلا جو ہے ہم نے کل صبح مینشن کر کے سوال موٹو کیا کل ہماری ہیرنگ انکم ٹیکس اپلیٹ ٹربنل کے پاس میں دوپہر کو ڈھائی بجے تھی لیکن پرسوں یہ کاروائی 65.88 کروڑ کی ہوئی تو اس لئے کل صبح ہم لوگوں نے اپلیٹ ٹربنل کے سامنے منشن کر کے ان سے اس کا کرایا انکم ٹیکس اپلیٹ ٹربنل نے ہمیں سٹے کل صبح دیا کی فردر پیسہ اس میں سے نہیں کرا جا سکتا ہے یہ ٹربنل نے کل صبح سٹے دیا جب ہی ہمارا یہ 65 کروڑ تک کے اٹکا ہوا ہے نہیں تو یہ ابھی تک کے پورے 210 کروڑ روپے یہ لے جاتے اگر صبح سٹے نہیں دیتے تو میرا سوال کو اثر یہ ہے کہ کتنے پیسے تو بھیکٹ اس لئے چنام ہو جا ہوں گی اس لئے چنام لڑنے کے لئے پرشاہ رکھتے ہیں دیکھیں آف ہینڈ کتنا چاہیے ہوتا ہے اور پچھلی بار کتنا خرچ ہوا یہ میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہ ہمارے جتنا پیسہ چاہیے ہمارے کتنا خرچ ہوا یہ سارا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے تو یہ بہت ہی اس میں پاردرشیتہ ہے کانگریس پارٹی نے کتنا پیسہ ہمارا آیا کتنا خرچ کیا اور کس کس مد پہ خرچ ہوا یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کو دیا جو ہماری الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ میں ہر پولٹیکل پارٹی کا اب جو ہے اس ٹائم کے اوپر لگ بھگ دھائی سو کروڑ کے قریب کا سارے بینکس میں فکس ڈیپاؤزٹ سمیت سب چیزیں ملا کر کے یوت کانگریس انیس وائی کا ہم سب لوگوں کا پیسہ تھا یہ لگ بھگ دھائی سو کروڑ کے قریب اور یہ سارا کا سارا پیسہ ہم لوگوں نے اکٹھا کرا ہے کس طریقے سے اپنے ورکر سے پیسے لے کے میمبرشپ ڈرائیوز کے مادیم سے یہ کوئی دھناڑے مطر پونجی پتیوں کا پیسہ نہیں ہے یہ کوئی illegal unconstitutional corporate bond کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ ہمارے کارکرتاؤں کا ہماری انیس وائی کے سوڈنز کا ان کے سب لوگوں کی ایک طریقے سے جیب خرچی کا پیسہ ہے تو یہ پیسہ ہم لوگوں کا یہاں پر ہے اور اسی پیسے سے ہم چناب لڑنے کی تیاری کر رہے تھے اسی پیسے سے ہم publicity کرنے کی تیاری کر رہے تھے public meetings کرنے کی تیاری کر رہے تھے جو جس پہ سرکار نے ڈاکہ ڈال دیا ایک سوال ہے کہ پیسہ نکال دیا اور آپ نے اس پر روگ لگوانے کے جنرے سے بینک نے اپنے کی میدالی نبائی کیا آپ کو بتایا کہ پیسہ نکالنے جا رہا ہے کیا دینے جا رہا ہے بینک کو اس پر لاؤ انکم ٹیکس جو ہے آفیسز آ کر کے ان کو دھمکا کر کے ڈڑا کر کے ان سے پیسے انہوں نے نکالا ہے banks نے ہمارے کو banks کو بتانے کی کوئی obligation نہیں ہے ہمارے کو income tax as per law government of india as per law اگر چاہے تو نکال سکتی ہے لیکن جس طریقے سے نکالا گیا جو timing کری گئی یہ سنشے پیدا کرتا کی یہ timing کیا ہے جس طریقے سے دھمکا کر کے نکالا گیا ہے جو even letter بھی جو bank کو دیا گیا ہے میں نے اس کو twitter پہ بھی ڈالا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو copy بھی دیں گے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے bank manager کو کہ you would be personally liable if you don't transfer the money bank manager کو اگر یہ کہا جائے کہ personally آپ liable ہوگے مطلب آپ سے personally پیسہ وصول کیا جائے گا جو congress کا آپ اگر نہیں دھوگے تو اس کے بعد میں کیا بچتا ہے بلکل دیکھئے دونوں چیزیں آپ کو آپ کو دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ میں ایک طرف unconstitutional bond جس کے مادھیم سے بھاجپا نے پیسے اکٹھے کرے جس کو سپریم کورٹ نے کہا وہ ابھی بھی ویسا کہ ویسا ہے اس کے پیسے کا استعمال بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی اور جو دوسرا ہمارے خون پسینے کے ہمارے کارکرتاؤں کا ہمارے crowdfunding کا پیسہ ہماری membership کا پیسہ ہمارے NSOI کے students کی جیب خرچی کا پیسہ وہ پیسہ ہم لوگوں کا ڈاکہ ڈال کر کے بھاجپا کی سرکار لے جا رہے تو یہ کہاں کا لوگ تنتر ہے یہ کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ دیکھئے political funding کی ایک limit ہے کہ ہم دو ہزار روپے سے اوپر کوئی بھی پیسہ ہم cash میں نہیں لے سکتے ہیں تو اس لیے ان کا بھی سوال تھا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں تو یہ کسی کو بھی کوئی بھی political funding چاہے candidate ہو چاہے political party ہو ہم لوگوں کی ایک limit ہے کہ ہم اس سے زیادہ پیسہ ہم لوگ دو ہزار روپے سے زیادہ ہم لوگ cash نہیں لے سکتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر اتنے پیسے ہمارے جو ہے لگ بل دو دھائی سو کروڑ روپے سیدھے ایک جھٹکے میں سرکار لے جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے تو سرکار کو کمانے کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور اس کے بعد میں Congress Party جو ہے چناؤ لڑنے کے لیے اور دیش میں لوگتنتر ستھاپت کرنے کے لیے جو ہے پیسہ اکٹھا کریں تو یہیت جو ہانتificial liqu کھ ہ